بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ علیہ وسلم اس کا طواب آدھ رکھیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ ریسپی شئر کروں گی مزدار سے پلاو بریانی آج ہم بنائیں گے چنے کی پلاو بریانی بن رہی ہے اور یہ بہت جوسی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بنتی ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ کراچک کے مشہور ڈسکو بیکری کے پلاو بریانی بن رہی ہے جن لوگوں نے یہ بریانی کھائی ہوگی وہ تو اس کا ٹیسٹ جانتے ہوں گے بہت ہی مدیدار اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جنہوں نے نہیں کھائی ہے وہ اس کو ٹرائے کر کے ٹرائے کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزا آنے والا ہے زڑیوں کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی اس ریسپی کو یہاں پر میرے پاس چنے ہیں بوائل چنے ہیں چنوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا رات بر بھگو کر اور یہ ہے میرے پاس ویٹ میں تقریباً چار سو گرام ہے دو کلو بریانی کی ریسپی بن رہی ہے بلکل پرپیکٹ کونٹیٹی اس میں ہوگی تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو اور ہاف کیجی میں نے پیاز لیلی تھی باریک لائس میں کٹ کی ہوئی یہاں پر لے رہتے ہیں ایک پتیلہ جس کے اندر ہم یہ بریانی بنانے والے ہیں ڈیرڈ کپ میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور یہاں پر کچھ کھڑے مسائلیں ہیں پانس سے چھے دارچینی کے ٹکڑے ہیں میرے پاس پانس سے چھے لونگ ہیں پانس سے چھے ہی مرپل بادیان کے پھول ہیں ٹو ٹی سپون زیرہ ہے شاہی زیرہ ہے اور چھے سے ساتھ میرے پاس چھوٹی لائچی ہے تین مرپل بڑی لائچی اور ون ٹی سپون ہے میرے پاس کالی مرچ ثابت ان کو آئل میں کڑکڑا لینا ہے اچھا سا اس کا ارومان لگے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ ثابت گول مرچے ہیں میرے پاس تقریباً پندرہ سے بیس عدد ہیں یہ وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ثابت اس کو ایک منٹ تک فرائے کریں گے اب اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے یہ پیاز ہے ہاف کیجی پیاز اس میں میں نے ڈالی ہے تو اس پیاز کو ہم نے اس میں براؤن کر لینا ہے پیاز جب تک ہماری براؤن ہوں گی ہم اپنا اس کی مسائلہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس پندرہ آدد ہیں ثابت بڑی والی مرچے اور ٹو ٹیبل اسپون ہے ثابت دنیا ان کو میں نے پیس لینا ہے اور یہاں میرے پاس تقریباً تین سو گرام میرے پاس دہی ہے اور اس کے اندر میں آپ ڈال دوں گی کچھ سپائسز تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل اسپون بریانی مسائلہ ہے ہوم میرے پاس آپ چاہیں تو آپ مارکٹ کا بھی لے سکتے ہیں تو ٹو ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے بریانی مسائلہ اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی ون ٹی اسپون ڈال دوں گی میں نے یہاں پر گرم مسائلہ پیسا ہوا لیا ہے ون ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈالنا ہے کالی میرچ کوٹی ہوئی اور اس کے اندر میں اس کے ساتھ یہ ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی اسپون جائفل کا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی اسپون ڈال دوں گی جاویتری کا پاورڈر بہت ہی مزیدار سا مسالہ بنتا ہے یہ خوشبودار سا تو اس کو ہم بنا کے رکھ لیں گے 3 ٹیبل سپون میں یہاں پر ڈال دوں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں بعد میں ہم نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں کم لگے گا تو ہم پھر سے ایڈ کر لیں گے تو یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون ڈالا ہے اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھتے ہیں تو یہاں دیکھیں پیاز بھی ہماری براؤن ہو چکی ہے اس کو ہم زیادہ کلر نہیں دیں گے اتنا ہی ہم نے اس کو سوفٹ رکھنا ہے اتنا ہی ہم نے کلر دینا ہے اس کو اب اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں لسن اندر کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون لسن اندر کا پیسٹ ڈالوں گے اور اس کو ہم نے پھر سے ایک بار بھنائی کروں گے اب اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی جو مسالہ ہم نے دہی والا تیار کیا تھا دہی کے ساتھ مکس کیا تھا وہ اس پر اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کی بھنائی کر لیتے ہیں جب تک اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے جب تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اب اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی جو ہم نے ہرے مرچے پیسٹ تھی ثابت دھنیا اور ہرے مرچے کا مکسٹر بنایا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر کر اس کی ہم نے خوب اچھے سے بھنائی کرنی ہے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ اس کا آئل الگ ہو جائے اور اس کا پانی جو ہے بلکل ڈرائی ہو جائے تو اس کے اب ہم بنائی کر لیتے ہیں سارے مسائلے اس کے اندر جا چکے ہیں اب اس کے اندر اور کوئی سپائسز نہیں ڈالیں گے ہم تو یہاں دیکھئے آئل اپنا الگ ہو چکا ہے مسائلہ چیز سے بھن چکا ہے تھوڑا سس میں پانی ہے وہ بھی اس کے ہم بنائی کر لیتے ہیں یہاں پر اب ڈال دیں گے ہم آلو میں ڈال رہی ہوں آپ کے پاس چاہیں تو ڈال دیجئے اور نہ سکپ کر سکتے ہیں یہاں آلو ہے میرے پاس چار عدد آلو تھے اس کو میں اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گے چاہنے ہیں بوائل کیے وہ بھی میں نے ساتھ ڈال دینا ہے اب اس کی ہم خوب بنائی کریں گے سارے چیزوں کو مکس کر کے تو یہ مزیدار سا مسائلہ جو ہمارا تیار ہو جائے گا پلاو بریانی کا تو اس کے اندر میں آپ ایٹھ کر رہی ہوں کیونکہ باہر والے جو ہے ایکسٹرہ ٹیسٹ جو ان کا آتا ہے کس لیے آتا ہے وہ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں وہ یک ڈالتے ہیں چائنی سالٹ تو یہاں میں ایٹھ کروں گی چائنی سالٹ ہی میں یہاں پر ایٹھ کروں گی ٹو ٹیبل سپون میں نے چائنی سالٹ اس میں ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے کچھ ٹیماٹر کے سلائسز ڈال دیئے ہیں تھوڑے سے سابتھاری مرچے اور کچھ پتے پودینے کے ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور یہاں اب میں نے ڈالا ہے چائنی سالٹ ٹو ٹیبل سپون جب میں نے نہیں ڈالا تھا تو اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون چائنی سالٹ اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ مسالہ جو ہے ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے یہاں میرے پاس کچھ آلو بخا رہے تھے اور کچھ املی تھے ان کو میں نے چیزے واش کر دیا ہے اور وہ بھی میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے تو یہ مزیدار سی پلاو بریانی چٹ پٹی سی آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے اگر آپ اس کو یہ بنائیں گے ایک دفعہ تو آپ جو ہے بیف کی اور چکن کی ہم بناتے ہیں بریانی وہ بھول جائیں گے تو یہ مزیدار سا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی اٹھ کر دیتے ہیں کیونکہ دو کلو ہمارے پاس چاول ہیں پانی میں ڈال رہی ہوں یہاں پر ڈیڑھ لیٹر اور پانی کو بوائل کرنے تک ہم نے اس کو پکا لے رہا ہے کور کر دیں گے اس میں بوائل آئے گا تو ہم اس کے اندر چاول اٹھ کریں گے تو اس کو میں کور کر دیتی ہوں یہاں پر میرے پاس چاول ہے دو کلو چاول ہیں یہاں میرے پاس ہیں باسمتی چاول ہیں اور اس کو میں نے تقریباً 40 سے 45 منٹ تک بھگو دیا تھا اچھے سے اس کو واش کرنا ہے اور یہ اس کو ہم ڈال دیں گے اس کا پانی نکال کر اس مسائلے میں ڈال دیں گے یہاں دیکھیں پانی بوائل ہو چکا ہے اچھے سے اب یہاں پر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک کو نمک اگر آپ کو یہاں پر کم لگ رہا ہو تو نمک ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹیسٹ کیا مجھے یہاں پر بلکل پرفیکٹ نمک لگ رہا ہے یہاں پر تو آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ایٹ کیا ہے نمک تو یہاں پر یہ دیکھئے چاول کو میں نے پانی نکال دیا ہے اور وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کو ہلا لیتے ہیں چلا لیتے ہیں ایک دفعہ اور اس کو اب میڈیم فلیم پر میں کور کر کر پانچ منٹ تک چھوڑ دوں گی میڈیم فلیم پر کور کر کر چھوڑیں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا چھوڑ کیا بہت پودینہ ڈال دیں گے اوپر سے اور کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ میں اس کا چاول اپنا اچھے سے سوک ہو جائے گا اس کے اندر اور وہ بڑھے گا جو پانچ منٹ ہم نے اس کو چھوڑا ہے وہ اس کا چاول کو بڑھنے کے لیے چھوڑا ہے تو چاول بڑھے گا اس کے اندر اور یہ دیکھئے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں کتانا الگ الگ ہے چاول کی لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے چاولوں کے دفاع ہلا دیا ہے اب فلیم کو میں نے میڈیم ٹو لو کر دیا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا گرم مسارہ ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اب یہ میرے پاس زردے کا رنگ ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے کیورا وارٹر میں لالیا ہے اب یہ اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے ہم اس اسٹیج پر ہم دم لگائیں گے اس کے اندر بھی پانی باقی ہے تو یہاں پر میں میڈیم ٹو لو فلیم کرتی ہوں اور کور کر کے چھوڑ دیتی ہوں پندرہ منٹ تک کے لئے تو یہاں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چاول کو بہت اچھا سا دم لگ چکا ہے بہت اچھی سی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہے ہیں آپ کلر دیکھ سکتے ہیں چاول کا آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلہ کھلے سے یہ کتنی جوسی سی پلاو بریانی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ سب کو آپ اس کو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کونٹیٹی میں کم بنانی ہے یا زیادہ زیادہ بنانی ہے تو آپ اس کی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس حساب سے تو یہ مزیدار سا پلاو بریانی گھر میں بنائی ہے انجوائی کیجئے سب کو بہت ہی پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کیسی لگیا آج کی رہ سے بھی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا بھی نہ سبسکرائب کیے اب مات جائیے گا برابر میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کرتے جائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ